عربستان پر دیکھنا مک بھولیے گا ہمارا اگلا ریسوٹ ہمزاد ٹیوی اور میں جو میں پوچھوں گا اس کا جواب اپنے دینا ہے صحیح سے ہماری بلی ہمی سے میں ہو چلو پوچھو اچھے یہ بتائیے کہ کیا اٹھو فیبرری کو الیکشن ہو جائیں گے اور اگر ہو جائیں گے تو کونسی پارٹی حکومت بنائے گی آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ تو میں آٹھ دسمبر کے بعد بتا سکوں گا لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اکتیس دسمبر کو گروہ کے سیدھی ہونے کے ساتھ سیٹرن کے سیدھی چال چلنے سے وہ ریزلٹ آنے کی توقع ہے جو سن ستر میں پیپلز پارٹی کے لیے آئے تھے اب یہ کسی اور پارٹی کے لیے آئیں گے اچھے یہ بھی بتائیے کہ کیا اس الیکشن میں نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بن پائیں گے اور کیا وہ الیکشن لڑنے کے اہل قرار دے دی جائیں گے مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا اس کی دو وجہات ہیں پہلی یہ کہ چودہ اکتوبر کو لگا تھا سورج گرہن جبکہ انتیس اکتوبر کو لگا تھا چاند گرہن گرہنوں کے درمیان کوئی بھی ایونٹ ہو وہ نقصان دے ہوتا ہے اب نواز شریف صاحب نے غلطی یہ کی کہ اکیس اکتوبر کو یہ پاکستان آگئے اپنی مقد دکھالی کے لیے جلسے کی حد تک تو ٹھیک ہے ان کی پارٹی کی ساگتھی جلسہ ہو گیا لیکن انہوں نے لانچی کو اس وقت کر دی جو نحس اور خاتمے کا وقت ہوتا ہے دوسرے ان کے ہاتھ پر تین لائنوں کا ایک جگہ سے نکلنا انہیں تین بار سٹیپ ڈاؤن کروا چکا چوتھی بار ان پر سیاست سے مستقل اخراج لگ سکتا ہے ان پر دفعہ چھے بھی لگ سکتی ہے ہم نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مریم کے ہاتھ پر اقتدار کی لکیر نہیں ہے اب میں اس ویڈیو کے تناظر میں مزید کہوں گا کہ مریم کے ذائچے میں مون کی پوزیشن انتہائی خراب ہے یہ انہیں وزیر اعظم کی دور سے فارغ کرتی ڈکھائی دے رہی ہے اور کیا بلاول ذرداری وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بلاول کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بلاول وزیر اعظم بن سکتے ہیں لیکن اس وقت جب وہ عاصف علی ذرداری کے تسلط سے آزاد ہو جائیں گے اب جس طرح کے صورتحال نظر آ رہی ہے حالات اسی طرف جاتے نظر آ رہی ہیں لیکن اگر بلاول کو عاصف علی ذرداری نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا اور انہوں نے تیر کے نشان پر الیکشن لڑا تو نا اہل ہو جائیں گے اس بار لوگ سپیر نہیں کریں گے اچھا یہ بتائیے کہ بلاول کی شادی وزیر اعظم بننے سے پہلے ہوگی یا بعد میں بلاول بھٹو کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بلاول کی شادی ان کی عمر کے پینتیسویں سال کی تکمیل پر یا اس کے بعد ممکن ہے اور اور اب ایسا لگتا ہے کہ بیس سو چوبیس کے سپٹمبر تصریف صاحب اس وقت سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے اور کب تک عمران خان صاحب کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جوپیٹر اکتیس دسمبر کو اپنی رجعت ختم کر رہا ہے اس سے پہلے نہ ان کی زمانت ممکن ہے اور نہ ہی خان صاحب کی رہائی ممکن ہے زمانت بھی تو شاید ہو جائے اس سے پہلے لیکن خان صاحب سے بہر آنا ان کا اکتیس دسمبر کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا تو صدیق صاحب آپ نے بڑے بڑے انکشاف کر دی ہیں اس ویڈیو میں اب میں چلتا ہوں حمدہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرا انٹرویو کرنے کا